جیشی کشنا میں سارتھی ترشلہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارے کالز بہت سارے میسیجز آپ لوگوں کے ملتے رہتے ہیں مجھے آج کی سب سے بڑی سمسیہ ہے پتی اور پتنی کے سمبند کتنا سندر اور کتنا خوبصورت رشتہ ہے یہ پتی اور پتنی کا جو ہمیں جنم نہیں دیتا جو ہمیں پالتا نہیں ہے جو بچپن سے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ایک دن وہ ہمارے جیون کا اور ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہو جاتا ہے پتی اور پتنی ایک دوسرے کی طاقت بن جاتے ہیں ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں آپ کے ہر دکھ میں آپ کے ہر سکھ میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والا آپ کا وہ ساتھی بن جاتا ہے اتنا پاک اور اتنا سندر رشتہ پھر کیوں اس رشتے میں آتی ہیں بینہ مطلب کی کھٹاز کیوں اس رشتے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتی ہے ناک جھوک اور ناک جھوک تک تک تو ٹھیک ہے پر کیوں یہ رشتہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ وہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے آپ کے جیون میں کچھ بھی پریشانی آتی ہے تو ہم اور رشتوں کو لے کر تو نہیں کہتے کہ ہمیں ان سے طلاق چاہیے تو ایک یہی رشتہ کیوں جس کے اندر ہم باد باد پر الگ ہونے کی بات کرتے ہیں باد باد پر جدہ ہونے کی بات کرتے ہیں ہم اس رشتے کو اتنا مہتپون کیوں نہیں بناتے اپنے جیون میں کہ یہ ایک رشتہ دو انسانوں کے جیون کو دھن، ویوو، خوشی، مان، سمان اور یش دے دے جی ہاں بالکل دو لوگ جب آپس میں جڑتے ہیں تو ان کی انرجیز بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں ہم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ویواد کر کے اپنے جیون میں کٹھنائیاں سویم پیدا کرتے ہیں میں مانتی ہوں کہ ایک ایسٹرولوجر ہونے کے ناتے یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ گرہ نقشتر ایسے ہوتے ہیں گوچر میں ایسا چل رہا ہے آپ کی جنم پترکہ میں ایسا ہے لیکن یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ بھی آپ کا اپنا من آپ کا اپنا ویویک اور آپ کی اپنی بدھی اگر صحیح سے چلتی ہے تو یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا تھوڑا سا سیم رکھئے وہ جو ایک سمیہ ہیں وہ نکال دیجئے اگر آپ لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ کلیش ہے تو اس ایک سمیہ کے لیے شانتی رکھ لیجئے لیکن ساتھ میں آپ کی اس سارتھی کے کچھ tips بھی ہیں جو آپ اپنے جیون میں نیمیت روپ سے کرتے رہیے تو تھاکو جی نے چاہا تو آپ کے جیون میں وہ موڑ ہی نہیں آئے گا وہ پل ہی نہیں آئیں گے جب آپ کے جیون میں کلیش ہوں یا آپ پتی پتنی کے بیچ میں رشتے ٹوٹنے یا سمبند ختم ہونے جیسی باتیں ہوں تو چلیے فٹا فٹ سے لکھ لیجئے آپ کچھ tips اگر آپ دونوں کے بیچ میں نیرنتر کلیش چل رہا ہے آپ ایک دوسری کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے منگل وار کے دن سورے ادھے سے پہلے ایک گھی کا دیپک جلائے یہ دیپک آپ کے یا تو مندر میں ہونا چاہیے یا آپ کے گھر کے اتر دشا میں جلنا چاہیے آپ کو منگل وار کی پراتر یعنی کہ سورے ادھے سے پہلے ایک گھی کا دیپک جلانا ہے یہ دیپک آپ کے گھر کے مندر میں جلے گا یا پھر اتر دشا میں جلے گا اور یہ دیپک سورے از تک جلنا چاہیے آپ دونوں پتی پتنی کے بیچ میں اگر نرنتر روپ سے بہت کلیش ہو رہے تو دیکھے گا دیرے دیرے یہ کلیش ختم ہونے لگیں گے ساتھ منگلوار آپ کو یہ اپائے ضرور سے کرنا ہے دوسرا اپائے اگر پتنی کی بات پتی نہ سنے یا پتی کی بات پتنی نہ سنے تو کیا کرنا چاہیے بہت آسان سا ٹپ بتا رہی ہوں آپ کو کریے گا اس کا ضرور اور اس کا اثر ضرور آئے گا آپ کو پرتیک شنیوار ڈیڑھ کلو اڑت کی دال لینی ہے اس کے بیچ میں ایک دیپک رکھنا ہے دیپک کے اندر تلی کا تیل بھرنا ہے اور یہ آپ کو پیپل کے پیڑ کے نیچے پرجلت کرنا ہے گیارہ شنیوار آپ یہ کام کر لیجے دیکھئے گا آپ دونوں ایک دوسری کی بات کو سمجھنے لگیں گے تیسرا ٹپ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت پریم کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں آپ لوگوں کے بیچ میں کچھ ایسی گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں یا ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو آپ دونوں کے بیچ میں نیرنتر لڑائی کا کارن بن جاتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات آپ کو اپنا بیڈروم بہت خوبصورت رکھنا چاہیے کیونکہ وہی تو ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر پتی پتنی کا سمبند یا پتی پتنی کا رشتہ اور مجبوط ہوتا ہے اپنے بیڈروم کے اندر ڈاک کلرز کی بیچ کبھی نہ بچھائیں ڈاک کلر کبھی نہ رکھیں لائٹ کلرز یوز کریے پنک یلو ان کلرز کو زیادہ رکھئے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے کمرے کے اندر ایک سگند ہمیشہ رہنی چاہیے یا تو آپ روم فریشنر یوز کریے یا پھر آپ کپور ضرور جلا کر رکھئے ساتھ میں ایک بہت چھوٹی سی چیز اگر دوریاں بڑھ رہی ہیں دکتیں زیادہ آ رہی ہیں مچور انڈرسٹینڈنگ میں کمی آ رہی ہے تو کیا کریں آپ اپنے پلنگ کے پاس میں کانچ کی کٹوری کے اندر تھوڑا سا پانی رکھیں اس میں نمک ڈال دیں اور رات کو یہ پانی آپ اپنے سرہانے پر رکھ کر سو جائیں اور سبے اٹھتے ہی یہ آپ اپنے گھر کے باہر فیٹ دیں نیرانتر بیالیس دن تک آپ یہ کام کریے بنا رکے تو دیکھئے گا آپ دونوں کے بیچ میں جو بھی دکتیں آ رہی ہوں گی تھاکورجی اسے بلکل ٹھیک کر دیں گے پتی اور پتنی کے بیچ میں کئی بار اور لوگ آ جاتے ہیں وہ ان کو سمجھانے لگتے ہیں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی کمیاں گنانے لگتے ہیں ویسے تو میں اس چیز کو بلکل نہیں مانتی کیونکہ یہ رشتہ دو انسانوں کا ہے انہیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے انہیں ایک دوسرے کو تولنا چاہیے پر ٹھیک ہے کوئی آتا ہے آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتاتا ہے اور آپ ان کی باتوں کو اگر سننے لگتے ہیں آپ کا من بھرہ میں تونے لگتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کریے آپ اپنی پتنی کی چیزیں یا آپ اپنے پتی کی چیزیں ایک پیپر پہ لکھ لیجے اس پیپر کو جو بھی آپ کو ان سے شکایتیں ہیں وہ آپ ایک پیپر پہ لکھ لیجے اس پیپر کو چار فولڈ کر لیجے اور چار فولڈ کر کے اس کے اندر گن کے گیارہ دانے چاول کے رکھ دیجے اور اسے جا کر شیو مندر میں چڑھا آئیے دیکھئے گا جس کو بھی جس سے شکایت ہوگی وہ شکایتیں دیرے دیرے کم ہونے لگیں گے پتی اور پتنی کے بیچ میں اگر دوریاں بڑھ رہی ہیں اگر آپ کہیں اور رہتے ہیں آپ کے پتی کہیں اور رہتے ہیں اور آپ لوگوں کا کومنیکیشن اچھا نہیں ہے آپ لوگوں کا سمپرک اچھا نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے اب آپ کہیں گے اتنی دور بیٹھے ہیں ہم کیسے منائے انہیں کیسے ان سے بات کریں وہ بات بات پہ گصہ کر جاتے ہیں نیچرل بات ہے دوریاں انسان کو اور دور کرنے کا کام کرتی ہیں لیکن اس کے لیے بھی میرے پاس ایک ٹپ ہے ضرور آزمائیے گا اگر آپ کے پتی آپ سے دور رہتے ہیں یا آپ کی پتنیاں آپ سے دور رہتی ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ ان کی فوٹو پر نیرنتر کیسر اور چندن ملا کر تلک لگانا سٹارٹ کر دیجئے دیکھئے گا آپ کتنا بھی دور ہو ایک دوسرے سے وہ دوریاں آپ دونوں کے بیچ میں کبھی نہیں آئیں گی اور آپ لوگوں کے بیچ کا پیار نیرنتر بڑھتا جائے گا میں ڈھاکورجی سے آپ سبھی کی دامپتی جیون کی شب کامنا اور سوست اور سکھی جیون کی ہمیشہ پرارتھنا کرتی رہتی ہوں پر یہ رشتہ آپ کا ہے آپ کو سمحالنا ہے میں تو صرف آپ کا ساپ دے سکتی ہوں آپ کے رشتے کو اور مجبوط کرنے میں بہت مشکلوں سے دو انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں ساتھ چلتے ہیں اور جیون ساتھی بنتے ہیں اس رشتے کی اہمیت اور اس رشتے کی محتوطہ کو سمجھئے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے کی طاقت بنی ہے ایک دوسرے کا مان سممان بنی ہے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں اس رشتے کو وقت دیجئے مہتوطہ دیجئے اور مجبوط کرنے کے لیے اپنا پریم دیجئے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت ہے کوئی پریشانی ہے آپ نیچے آئے ہوئے فون نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں واتس اپ یا میسیج بھی کر سکتے ہیں آپ سب کی سکھی اور سمرت جیوین کی پرارتھنا مٹھاکو جی سے کرتے ہوئے آج کے لیے عزازت چاہتی ہوں پھر بہت جلد ہم ملیں گے جائے شکریشنا